بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سیمیسٹر کی سبجکٹ ایڈلت ہیلڈ نرسنگ پر رہے ہیں سٹوڈنٹس ایڈلت ہیلڈ نرسنگ کے کورس کے حوالے سے آپ لوگ کمر سیکشن میں کوششم پوچھتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ واضح کرتی چلوں کہ ایڈلت ہیلڈ نرسنگ میں ٹوٹل سیونڈ چپٹرز ہے اور ہم نے جو ہمارا کورس سٹارٹ کیا تھا اس میں سے ہم نے جو سیکنڈ چپٹر ہے جو کہ فلویڈ الیکٹرولائٹ بیلنس ایم بیلنس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا جو کہ فل ایک چپٹر تھی ایک کورس تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے یونٹ سری سٹارٹ کیا تھا یونٹ سری میں ہم نے جو جتنے بھی ڈیس آرڈرز تھے یونٹ سری کے جب میں سے جانیتو ہورینئرنیڈو ٹریک ڈیس آرڈر تھے وہ 7 ڈیس آرڈر تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کرلی ہے اس کے بعد ہم نے unit 4 start کے unit 4 میں ایٹین female reproductive system ڈیس آرڈر تھے جو ہم نے کمپلیٹ کرلی ہے اور 4 male reproductive system ڈیس آرڈر تھے جن میں سے ہم نے 3 کمپلیٹ کرلی ہے ایک disorder thirectil dysfunction جو کہ کچھ یوٹیوب میں یہ اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کے قابل نہیں تھی اس لیے آپ لوگ خود پڑھ لیں یہ sólo صرف ہم نے یہ ڈیزیز جو ہے میل رپرکٹو سسٹم میں صرف ایک ڈیزیز چھوڑی ہے وہ آپ خود پڑھ لے اور اس کے بعد ہم نے جو چپٹر نمبر فائف سٹارٹ کیا تھا اس میں سے ہم نے جو کہ چپٹر فائف میں الیون ڈیزیز تھے بلڈ ڈیسورڈرز وہ سارے ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے یونٹ سکس تو جو تھا جو کہ ایمینولوجیکل ڈیسورڈرز تھا اس میں سے ہم نے ایچ آئی وی ایٹ کمپلیٹ کر لیا تھا ایمینولوجیکل ڈیسور� اب جو ہائپر سنسٹیوٹی آٹو ایمینٹی آٹو ایمینٹی جو ہے وہ ہم نے سارے ڈیزیز کے ساتھ مکس پڑھ لیا ہے اور آٹو ایمینٹی ایک سیمپل ڈیسیز ہے جس میں ایمینول سسٹم جو ہے وہ آور ریکشن کر لیتا ہے اور اس کے اقزامپلز یہ آپ نے یاد کرنے ہیں تو یہ جو ہے اس کی بیتنا اپلوڈ کرنا اس کو ضروری نہیں ہے اس لیے ہم نے چھوڑا ہے کیونکہ آٹو ایمینول ڈیزیز سب کو پتا ہوتا ہے اور دوسرا ہائپر سنسٹیوٹ جو ہے وہ پتا فیزیالوجی میں اپلوڈ ہوئی ہے سیم وہی ہائپر سنسٹیوٹی آپ ایڈلٹ ہیل نرسنگ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ وہاں سے کور کر لیں اس کے ساتھ یہ ہمارا یونٹ سکس بھی کور ہو گیا یونٹ نمبر سیون جو کہ سیلولر ایڈپٹیشن اور ایبرینٹ سیل گروت تھی یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی جو کہ پچھلی ویڈیو لیکچر میں ہم نے پورا چپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے اب رہی بعد یونٹ ون کی تو یونٹ ون میں ہم نے ج شرٹ کیا تھا تو ہم نے جو مین ڈیسورڈرز تھے ٹین ڈیسورڈرز وہ پڑھ لیے تھے یونٹ ون میں ٹوٹیل ٹھارٹی فائف ڈیسورڈرز تھے ان میں سے ہم نے ٹین ڈیسورڈر پڑھ لیے تھے اور یہ جتنا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سارا ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے اور چینل کے پلیلسٹ کا لنک اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ سارے ڈیزیز پڑھ سکتے ہیں اور اب جو چپٹر ون ہے جس میں ٹارٹی فائف ڈیسورڈرز تھے ان میں سے ٹین ہم نے پڑھ لیے ہیں اب پیپر کے لیے آپ لوگوں کی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو اب کبر تو نہیں کر سکتے ٹارٹی فائف ڈیزیزز کو سارے اس میں سے ٹین ہو گئے ہیں اور جو کچھ پیپر پوائنٹ آف ویو کے لیے ان میں سے مین ڈیسورڈرز ہیں میں اب وہ ابلوڈ کروں گی تاکہ ان میں سے جو مین ڈیسورڈرز ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہو جس سے کسچن آ اور یہ جتنا کورس ہم نے پڑھا ہے آپ اگر اس کی صحیح طریقے سے سیڈی کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنا ایکزیم جو ہے انشاءاللہ بہت اچھے سے جو ہے کبر کر لیں گے اب جتنا کورس ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے صرف چپٹر ون میں جو ڈیزیزز ہم سے رہ گئے ہیں تو ان میں سے امپورٹن ڈیزیزز کچھ ہے وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں اس ویڈیو لیکچر میں بھی ہم ایک ڈیزیز ہے جو کہ امپورٹن ڈیزیز ہے پینکریاتک پینکریاتائٹس ہے جو کہ پینکریاس کے انفلمیشن کے بارے میں ہے تو یہ آپ لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے اس وجہ سے یہ میں آج کی ویڈیو لیکچر میں اپلوڈ کر رہی ہوں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لیکچر کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو لیکچر کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل سکے اچھا سٹوڈنٹ تو یہ آئے آئے سٹارٹ لیتے ہیں آئٹ لائن کیا ہے اس کی کہ ہم اس یعنی یہ جو ایک سلائٹس بنے ہیں یہ سلائٹس 50 سلائٹس ہے اس میں پینکریٹائٹس بھی موجود ہے ڈیزیز نمبر 11 اور ڈیزیز نمبر 12 اس میں پینکریاتک سولو سسٹ بھی موجود ہے اور ڈیزیز نمبر 3 پینکریاتک کینسر بھی موجود ہے تو یہ الگ الگ ڈیزیز ہے اور 3 ڈیزیزز ہے یہ ہم ایک ایک کر کے کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے انوٹمیا پینکریاز ہے سٹوڈنٹس انوٹمیا پینکریاز اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو پینکریاز کی انوٹمی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہائنڈ اسٹمک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے ابڈومن میں بہائنڈ اسٹمک موجود ہوتی ہے اس کی بوڈی کے یعنی اس کا جو فل بوڈی ہوتا ہے پینکریاز کے اس کی تری پارٹ ہوتے ہیں ایک کو ہم بوڈی کہتے ہیں جو سینٹر والا پارٹ ہے ایک ٹیل ہوتی ہے اور ایک ہیڈ ہوتی ہے اب پینکریاز کے فنکشن کے بارے میں اگر ہم دیکھ لے تو پینکریاز سٹوڈنس یہ ایک ڈویل گلینڈ کہلاتا ہے ڈویل گلینڈ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کا جو ایک پرٹ ہے وہ ایزے اگزوکرائن کام کرتی ہے اور دوسرا پرٹ جو ہے وہ ایزے انڈوکرائن کام کرتی ہے اب اگزوکرائن اور انڈوکرائن کیا ہے اگزوکرائن وہ گلینڈ جس کے ڈکٹ ہوتے ہیں اور وہ انزائم سکریٹ کرتے ہیں اور انڈوکرائن وہ گلین جو کے هرمون سکریٹ کرتی ہے اور ان کے ڈکٹ نہیں ہوتے تو یہاں پر پینکریاس میں اس کا جو پارڈ ایک زوکرائن ہے تو اس کے ڈکٹ ہوتے ہیں اور جو پارڈ انڈوکرائن ہے اس کے ڈکٹ نہیں ہوتے انڈوکرائن جو پارڈ ہے اس میں سیلز ہوتے ہیں جسے ہم جنہیں ہم آئیس لٹ آف لینگر ہنز کہتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے ہرمونز پروڈیوز کرنا جو انسولین ہرمون اور گلوکاگون ہرمون ہوتے ہیں وہ یہاں کے جو سیلز ہیں وہ سکریٹ کرتے ہیں اسٹورنٹس یہاں پہ جو بیٹا سیل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انسولین سکریٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے انسولین کا کیا کام ہوتا ہے بلڈ شوگر جو ہے اس کو ریڈیوز کرنے میں مدد دیتی ہے اور گلوکاگون کیا کرتی ہے گلوکاگون بلڈ شوگر جو ہے اس کو انکریز کرنے میں مدد دیتی ہے یہ ٹو مین ہرمون جو ہے پنکریاز پروڈیوز کرتا ہے پنکریاز کا جو انڈوکرائنٹ پارٹ ہوتا ہے آئیس لیٹ آف لنگر ہنس وہ پروڈیوز کرتے ہیں اور جو انزائیمیٹک پارٹ ہے یعنی جو اگزوکرائنٹ پارٹ ہے اس میں جو جتنے بھی ڈائیجیسٹیو انزائیمز ہیں جن کی وجہ سے ڈائیجیسٹن ہوتی ہے تو وہ پروڈیوز ہوتے ہیں اور وہ ڈکٹ کے تھوڈ جو کامن بائلڈ ڈکٹ ہے اس کے ساتھ مکس ہو کے یہ جو سیکریشنز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈنٹ کے یہ اوپر سے جو گرین کلر کا آیا ہے یہ کامن بائلڈ ڈکٹ ہے اور یہاں پہ جو ییلو کلر کا آیا ہے یہ پنکریاتک ڈکٹ ہے آکے بائلڈ ڈکٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور پھر ایمپولا آف ویکٹر کے تھوڈ یہ جو ڈیوڈنم ہے یہاں پہ کل جاتی ہے اور اپنی سیکریشنز یہاں پہ سیکریٹ کر دیتی ہے پنکریاتٹس کیا چیز ہوتی ہے تو لکھا ہے پنکریاتٹس is pathological inflammation of the pancreas with associated escape of pancreatic enzyme into surrounding tissue پنکریاتٹس کیا ہے یہ ایک pathological inflammation ہے pancreas کی کیوں ہوتی ہے جب pancreatic enzyme جو ہے pancreas کے ہی surrounding tissue میں escape ہو جاتے ہیں یعنی چھوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے انہی enzyme کی وجہ سے pancreas خود effect ہوتا ہے اور اس کی inflammation ہو جاتی ہے normally کیا ہوتا ہے pancreatic duct کے through pancreas جو enzyme release کرتی ہے وہ ڈیوڈنم میں جا کے کھل جاتے ہیں وہاں پہ release ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ جو enzymes ہیں جو کہ pancreas میں بنتے ہیں وہ pancreas کے اندر ہی pancreas کے خود کے surrounding tissues میں escape ہو جاتے ہیں یعنی باہر نکل جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے اس کی inflammation ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں pancreatitis pancreatitis یہاں پہ اسٹورنٹس آپ لوگوں کو دکھائے گیا ہے اوپر والا جو ہے ایک normal pancreas ہے اور نیچے جو picture دکھائے گیا ہے اس میں inflammation ہوئی ہے pancreas کی بالکل red color کی یہ نظر آ رہی ہے اس میں inflammation ہو گئی ہے pancreas کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹورنٹ تو یہاں پہ جو pancreas کی inflammation ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے اس کو اگر آپ read کر رہے تو لکھا ہے the bile duct obstructed by gallstone bile duct کیا ہوا ہے gallstone کی وجہ سے bile duct obstruct ہوا ہے اور جب obstruct ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے B کیا ہوا ہے one of the most common cause of pancreatitis یہ ایک most common cause ہے pancreatitis کی کیوں کیونکہ جب یہاں پہ bile duct block ہو جاتی ہے تو پھر جو duct pancreas سے آتی ہے وہ بھی یہاں پہ اپنی secretion جو ہے وہ وہ باہر ڈیوجنم میں چھوڑ نہیں پاتی جب ڈیوجنم میں چھوڑ نہیں پاتی تو وہ secretion جن میں enzymes ہے وہ pancreas کے اندر ہی جو ہے وہ escape ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ اس کی inflammation ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں normal pancreas اور یہ ایک pancreatitis والا یعنی inflammation والا pancreas ہے یہاں پہ دیکھ لیں normal pancreas آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے normal pancreas میں کیا ہوتا ہے normal pancreas ہے جو کہ pancreatic duct کے through enzymes جو ہوتے ہیں وہ ڈیوجنم میں ریلیز ہوتے ہیں یہ جو blue color کے چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کو دکھائے دے رہے ہیں یہ enzymes ہے جو کہ ڈیوجنم میں ریلیز ہوئی ہے اب وہ یہاں پہ جو pancreatitis ہے اس میں کیا ہوتا ہے pancreatic جو duct ہے وہاں سے ڈیوجنم میں enzymes ریلیز نہیں ہوتے بلکہ جو enzymes ہیں وہ accumulate ہو جاتے ہیں یہاں پہ echiner cells جو ہے ان میں یہاں پہ echiner cells جو ہے وہ injured ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو جتنے بھی cells echiner cells کسے کہتے ہیں echiner cells ہوتے ہیں جو بھی echiner cells ہوتے ہیں یہ جو ایکزوکرائن پینکریاس کا ایکزوکرائن پارٹ ہے نا اس کے جو functional units ہوتے ہیں یعنی جو functional cells ہوتے ہیں ان کو ہم echiner cells کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ digestive system کو کیا کرتے ہیں digestive جو enzymes ہوتے ہیں جو کہ پینکریاس produce کرتا ہے ان enzymes کو store کرتے ہیں اور پھر ان کو send کرتے ہیں تو ان کو store کر کے send کرتے ہیں اب جب ان کی انجری ہو جاتی ہے کسی بھی ایٹیولوجی کی وجہ سے تو اس انجری کی وجہ سے اب یہ ان کو store کر کے release نہیں کر پاتی دیوڈنم میں بلکہ یہاں پہ پینکریاس کے اندر ہی ان کی release ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پہ inflammation قاضی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں pancreatitis یا inflamed pancreas ایٹیولوجی کیا ہے students the primary ایٹیولوجی ایٹیولوجک factor are alcoholism and bylary tric disease اگر bylary tric disease ہو تو اس کی وجہ سے اکائنر سیل کی انجری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انزائم جو ہے وہ escape ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی inflammation ہو جاتی ہے یا بندہ جو ہے alcoholism کا ایک person ہو جو کہ alcohol alcohol بہت زیادہ over intake کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کے toxins جو ہے ان کی وجہ سے یہاں پہ pancreas کی inflammation ہو جاتی ہے may be a complication of viral or bacterial disease may be viral یا bacterial disease کی بھی complication ہو سکتی ہے peptic ulcer کی complication ہو سکتی ہے یا trauma کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پیتو physiology کیا ہے students common pathology mechanism is autodigestion of the pancreas جو common pathology mechanism ہے وہ کیا ہے کہ pancreas autodigestion start کرتی ہے یہ جو digestive enzyme ہوتے ہیں یہ دیوڈنم میں جا کے وہاں پہ جو food particles ہوتے ہیں ان کے وہ digest کرنے کے لئے ہوتے ہیں نورمیلی لیکن جب پیتو physiology ہو جاتی ہے اب نورمیلیٹی آ جاتی ہے جو مختلف قسم کے وجوہات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے pancreas cells ان کی injury ہو جاتی ہے یا pancreas enzymes ان کی pancreas کے اندر ہی activation ہو جاتی ہے یا ان cells کی پینcreas کو store کرتے ہیں جب ان کی injury ہو جاتی تو وہ release کر لیتے ہیں ان enzymes کو یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ یہ ان کو active ہونا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ pancreas کے اندر ہی active ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے اس وجہ سے pancreatitis ہوتا ہے اور یہ پہ تو فیزیولوجی ہے enzyme activation overcome all of the normal protective mechanism of the pancreas and initiate a marine attack on the pancreatic tissue enzyme activation کی ہو گئے تو ان کی activation کی وجہ سے جو normal protective mechanism ہوتے ہیں pancreas کے وہ سب جو ہے وہ overcome ہو جاتے ہے یہ enzyme active ہوکے ان کو overcome کر لیتے ہے اور پھر ایک سمندری حملہ نہیں ہوتا marine attack اس طرح کا attack کر لیتے ہے pancreatic symptoms وہ تمام جن کو acute یا chronic pancreatitis ہو وہ اپنے جو middle left upper abdomen ہے اس میں pain experience کرتے ہیں students ان سے MCQs بنتے ہیں MCQs اس طرح بن سکتی ہے کہ middle left upper abdominal pain کب ہوتی ہے تو option میں ہوگا acute pancreatitis میں chronic pancreatitis میں یا both A&B تو اب لوگوں کو چوز کرنی ہے کہ both A&B تو اس کی primary symptom یہ ہوتی ہے pancreatitis یا chronic pancreatitis کی جو primary symptom ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ middle left upper abdomen پین ہوتی ہے سم پیپل ہوتی chronic pancreatitis می شو انفلمیشن آن دیگنوسٹک امیجننگ سکین لیکن جن لوگوں کو chronic pancreatitis ہے تو اگر ان کی diagnostic امیجننگ سکین کی جائے یعنی الٹرساون یا امرائی یا سکین کیا جائے تو اس میں وہاں پہ جو انفلمیشن ہوتی اس کے علاوہ جو symptoms ہوتے ہیں pancreatitis کے وہ موسیقی 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 اچسٹریس تو اوڈر جو symptoms ہوتے ہیں pancreatitis کے ان کے بارے میں ہم بتا رہے تھے تو وہ کیا ہوتے ہے یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ جو پین ہے وہ کچھ اس طرح اس قسم کی ہوتی ہے کہ اپر بوڈی جو ہے اس میں پین ہوتا ہے اور اراؤن جیسے کہ کسی چیز کو کسی بین کو بانتے نہیں ہے اس طرح پیچھے بھی جاتی ہے اور آگے سے بھی آتی ہے اس قسم ہوتا ہے بدحضمی ہوتی ہے بدحضمی تو ہوگی کیونکہ ڈائجسٹیو انزائم جو ہے وہ ریلیس نہیں ہو رہے ہے پینکریاز سے نوزیا وومیٹنگ ہوتی ہے یہ بدحضمی کے ریزلٹ میں ہوتی ہے ابڈومنل ٹینڈرنس ہوتی ہے یعنی پین ہوتا ہے غیر یقینی جو ہے وہ ویٹ ہچکیاں آتی ہے انوریگزیا بھوگ نہیں لگتی فیور ہوتا ہے گلوکوز انٹولرنس ہوتی ہے یعنی ڈائیبیٹیز ہوتی ہے کیونکہ پینکریاز کی انفلمیشن ہے تو جو بیٹا سیلز انسولین پروڈیوز کرتی تھی تو وہ بھی انسولین پروڈیوز نہیں کر پا رہی ہے تو اس سٹوریا ہوتا سٹوریا کیا ہے یعنی ان کے سٹولز وہ فیٹی ہوتے ہیں فیٹی سٹولز پاس ہوتے ہیں جو کہ ایک فاول آرڈر بھی دیتے ہے ٹائپس آف پینکریات آئیٹس ٹائپس ٹائپس ہے ایک ایک پینکریات آئیٹس ہے اور دوسرا کرونک پینکریات آئیٹس ہے ایک کنڈیشن ویر پینکریات بکم انفرینٹ سوالو اویر شورٹ پیریٹ آف ٹائم یعنی اگر انفلمیشن ہو گئی ہے پینکریات کی ویتن شورٹ پیریٹ آف ٹائم سڈنلی تو اس کو ہم کہتے ہے ایکیوٹ پینکریات آئیٹس اور کرونک پینکریات آئیٹس انفلمیشن آف پینکریات دیت کم بے کنزسٹنلی آر اکر اویر ای لونگ پیریٹ آف ٹائم یعنی کنزسٹنلی اگر پینکریات آف اپیر ہو رہا ہے یا پھر لونگ پیریٹ آف ٹائم میں ہوا ہے تو اس کو کہتے ہے کرونک پینکریات آئیٹس پیپل ویت کرونک پینکریات آئیٹس پرمنن بھی ہوتے ہے جیسا کہ اسکار ٹیشو ڈیولپ فرام دس کنٹینیو انفلمیشن جب یہ انفلمیشن کنٹینیوز رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اسکار فرمیشن ہو جاتی ہے پینکریات کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے سٹرنس کہ یہ ایکیوٹ پینکریات آئیٹس ہے یعنی اگال سٹون بلوکنگ کامن بائل ڈکٹ آفٹر پینکریات ڈکٹ ہے جوئن یعنی جس کامن بائل ڈکٹ جو ہے یہ اس نے یہاں پہ پینکریات کا جو ڈکٹ ہے پینکریات ڈکٹ اس کو جوئن کیا ہے اس کو جوئن کرنے کے بعد یہاں ریٹ شو ہو رہا ہے یہ پینکریات ڈکٹ ہے تو اس کو جوئن کیا ہوا ہے اس کو جوئن کرنے کے بعد اس ایریا پہ پھنس گئی ہے یعنی یہاں پہ ایک سٹون آگئی ہے یہ جو کامن بائل ڈکٹ ہے اس میں سٹون آگئی ہے تو اس ٹون جب آگئی ہے جب ڈکٹ بلوک ہے تو یہ جو انزائم سے یہ واپس جا رہی ہے واپس پینکریاس کے اندر جا کے وہاں پہ ریلیز ہوتی ہے تو اس طریقے سے پینکریاس کی انفلمیشن ہو جاتی ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اس پکچر میں شو کیا گیا ہے کرونک پینکریاس دیکھ سکتے آپ سٹون کے کرونک کے لئے یہ جو پینکریارٹک ڈکٹ ہے اس میں کلکلائی یعنی اس میں سٹون بن گئے ہے پینکریاس اس میں سٹون بن گئے ہے جس کی وجہ سے یہ سٹون بن گیا ہے تو پھر کیا ہے بلوک ہے تو اس میں کرونک انفلمیشن ہے جب کرونک انفلمیشن ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں اس سکار ٹیشیوز بن گئے ہے اب اس میں سکار ٹیشیوز بنتے جا رہے ہیں سکار فرمیشن ہو رہی ہے یہاں پہ پینکریاس جو بلکل ڈائیلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ ایٹروفی ہو گئی ہے سل کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی وجہ سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تو اس میں سلیلیٹ چینج آ جاتی ہے دیاگنوسس کیا ہے پینکریٹ آئیٹس کی ٹیسٹ دیٹ میں بھی پرفارم ٹینکلوڈ وہ ٹیسٹ جو پرفارم کی جاتے ہیں ان میں ایبڈومنل ایکس سیرے کے پتہ لگا جا سکتا ہے ایبڈومنل الٹرساؤنڈ کے پتہ لگا جا سکتا ہے سٹسکین سکریٹین کیا ہے سٹوڈن سکریٹین ایک ہرمون ہوتا ہے جو دیوڈنم کے اپر پارٹ وہاں سے ریلیز ہوتی ہے یہ دائجسٹ ہرمون ہوتا ہے یہ دائجسٹ ہرمون کیا کرتا ہے جو پینکریاس کے ڈکٹ وہاں سے بائیکاربونیٹ کی ریلیز کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور پھر جو اسٹینر سیلز ہوتے جو بیاب ان کو کہے ان سیل کو یہ دائجسٹ کرتا ہے یہاں پہ انزائم کی سکریشن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے تو اس کے فنکشن کو دیکھتے کہ اس کی فنکشن اگر نورمل ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ سکریٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر پینکریاس سکریشن نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پینکریاس میں کوئی مسئلہ ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے پینکریٹ آئیٹس کی انٹی بائیوٹک آر گیون اگر ہیلتھ کیئر پریکٹیشن کو یہ لگے کہ انفیکشن ہے تو پھر انٹی بائیوٹک اس کو دینا چاہیے پیشن کو پیشن میں ریسیو سپیسیفک کیلئی ٹیلرڈ فلویڈ اور نیوٹریشن انٹرابینسلی یعنی پیشن کو جو اس کے لئے مناسب ٹیلرڈ فلویڈ کا مطلب ہے جو اس کے لئے مناسب فلویڈ ہے وہ پیشن کو ریسیو ہونا ضروری ہے اور نیوٹریشن جو ہے انٹرابینسلی پیشن کو ایڈمنیسٹر کرنا چاہیے کیونکہ اب اس کا ڈائجسٹیو سیسیم سائی کام نہیں کر رہا ہے تو اس وجہ سے انٹرابینسلی اس کو نیوٹریشن دینا چاہیے اس کے علاوہ میڈیکیشن می ہیلپ کنٹرول دے پین ایسے میڈیکیشن جو کہ پین کو کنٹرول کر سکے اگر اگر ان انزائم کو پینکریاس جو ہے خود سے پیدا نہیں کر پا رہا پروڈیوس نہیں کر پا رہا تو پھر آرٹیفیشل ڈائجسٹیو انزائم بھی کیے جاتے ہے سرجری بھی کی جاتی ہے یعنی اگر گال سٹون کی وجہ سے پینکریٹ ہوئی ہے تو پھر گال سٹون کو ریموف کرنے کے لئے سرجری کی جاتی ہے جسے ہم کولیس اس چکٹومی کہتے ہے اس میں یا گال بلیڈر کو پورا ریموف کیا جاتا ہے یا جو گال سٹون ہے اس کو ریموف کیا جاتا ہے اگر مختلف قسم کے کمپلیکیشن جن میں سے اگر پینکریاس کی انجری انلارج ہو گئی ہے پینکریاس خود سائز میں انلارج ہو رہا ہے وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ سوڈو سسٹ بن رہے ہے اس چیپٹر کی تو سوڈو سسٹ ہے اس میں پڑھیں گے سوڈو سسٹ کیا ہے اس کو ڈیٹیل سے سیڈی کریں گے یہاں آپ جان لے کہ سوڈو سسٹ بھی کمپلیکیشن ہوتی ہے پینکریٹائٹس کی اگر اپسس ڈیولپمنٹ ہے اگر کوئی سرجری جو ہے اس طرح کی کوئی سروسس بن گئے ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے انجری ہو گئی ہے اپسس بن گئے ہے تو ان کے لئے سرجری کی جاتی ہے اگر سسٹ وغیرہ اپسس ہے تو ان کو ڈرین کیا جائے اور جو ایفیکٹیڈ ٹیشو ہے اس کو ریموف کیا جائے تو اس کے لئے سرجری کیے جاتے ہیں کمپلیکیشن کیا ہے کمپلیکیشن میں لکھا ہے کہ سم پیپل میں ڈیولپ کمپلیکیشن کمپلیکیشن آر ریئر بیٹ دے مور کامن پیپل ویڈ کرونک پینکریٹائٹس کچھ پیپل میں کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتے ہیں کمپلیکیشن ریئر ہوتے اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ان پیپل میں کامن ہوتے ہیں جن میں پینکریٹائٹس کرونک ہوتا ہے یعنی ان کی کیڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے ان کو پینکریٹائٹس کینسر ہو سکتا ہے ان کو ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے ان کو پینکریاز میں اس لیے ایکیوٹ پین ہے بوڈی ریکوائرمنٹ کو جتنا ضرورت ہے اتنا نیوٹریشن نہیں ہے کیونکہ ڈائیجیسٹین ایمپیرڈ ہے یہ لیکھ سکتے ہے کہ فلویڈ کی ڈیفیشنسی ہے کیونکہ ہیموریج اور وومیٹنگ ہے یہ لیکھ سکتے ہے کہ رسک آف انفیکشن ہے کیونکہ ٹراما اور کرونک ڈیزیز ہے یہ بھی لیکھ سکتے ہے کہ رسک آف انجری ہے کیونکہ الکوہلیزم ہے نیرسنگ انٹرونشن آپ کیا کر سکتے ہے انالجیسک دے سکتے ہے پینکو ریلیف کرنے کے لیے پیشن کو سوف ڈائیٹ دے سکتے ہے جو ایسا کرے پیشن میلز سپائیسی فوڈ یہ آوائٹ کرے کیونکہ سپائیسی فوڈ وغیرہ ہیوی میلز ابھی نہیں کھا سکتا پیشن کیونکہ اس کو دیجیشن جو ہے اس میں ایمپیرمنٹ آگئی ہے اور کوفی الکوہل وغیرہ یہ دیہائیڈریشن کاز کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں استعمال کرنی ہے پریونشن ان کی طریقے سے کرتے سٹوڈن اگر ان کے کازز کو دیکھ جس کاز کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کاز کو پریونٹ کیا جائے تو پینکرٹائٹس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے فار ایزامپل الکوہل انٹیک کو لیمیٹ کیا جائے سموکنگ کو سٹوپ کیا جائے ہیلتی ویٹ جو ہے منٹین کیا جائے بیلنس ڈائیٹ رکھا جائے ہائی فائبر فوٹ کھائے جائے اور شوگر کو ایوویٹ کیا جائے کیونکہ شوگر کی وجہ سے جو ہے وہ گال سٹون بنتے ہیں اگر شوگر کو ایوویٹ کیا جائے تو گال سٹون نہیں بنیں گے کیونکہ یہ مین کاز ہوتی ہے گال سٹون ایکیوٹ پینکرٹائٹس کی مین کاز گال سٹون ہوتی ہے آج اسٹرنس تو یہ ڈیزیز نمبر ٹویلف ہے یہ ہم نیکس ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر جو کہ ڈیزیز نمبر پینکرٹائٹس پہ تھا جی آئی ڈیسورڈرز میں سے ڈیزیز نمبر پینکرٹائٹس پہ تھا یہ امپورٹنٹ پیپر کی حوالے سے اگر آپ لوگوں کا کوئی کسٹن ہے کمیر سیکشن میں ڈیزیز نمبر ٹویلف سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگوں کے کسٹن کا انصر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ